اللہ اکبر باتوں کو سنا اور دیکھا تو ان باتوں کو کہتے ہو اور بتاتے ہو ہمارا کلی جاں موکو آتا ہے کہ اس طریقے کی اچھی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے موبائل کے اوپر ووٹس اپ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو خبر بردش کر رہی ہیں اور دوست عباب کی جانب سے جس بات کے بارے میں پتا چلا وہ یہ کہ نوروے کے اندر ایک شخص نے بقائدہ تقریب بن عقید کی بقائدہ جلسہ لگایا لوگوں کو بھلایا اور قرآن مجید کو جلانے کی ناپاک حرکت کی لیکن اللہ پاک کے ایک مرد مجاہد وہاں موجود تھا اس نے لوگوں کی پروانہ کرتے ہوئے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا اللہ پاک ایسے ہی ایمانی جذبہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے بہرحال ارض یہ کرنا تھا کہ اس وقت موجود ہے تو صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ہمارے دل کو جھٹکا لگا ہے اور اس بات کا صدمہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس طریقے کی حرکتیں کی جا رہی ہیں بہت سارے ساتھیوں نے ایک بات ہی پوچھی تھی کہ اس صورتحال کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے بیڑو لقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر ہمارے کرنے کے کیا کام ہے چند ایک باتوں پر جو ہے خیال رکھیں دیکھیں اسلام کو قرآن کو اعتراضات کا سوالوں کا سامنا تو ہر دور میں رہا ہے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں یا قرآن دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اسلام پر اشکال کیے قرآن پر اعتراضات کیے اشکالات اور اعتراضات کا ایک پوری بھرمار ہے لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ باقی نے ہمیں علماء حق دیئے اور ایسے اکابری نہ ہو دیئے کہ انہوں نے اس سے بہتر انداز میں اور اس سے زیادہ بہترین الفاظ اور تعمیرات کے ساتھ کوئی جوابات دیئے اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی اعتراضات پیش کیے گئے جب بھی اشکالات پیش کیے گئے جب بھی قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر کوئی اگلی اٹھیے فوراں اس کو جو ہے دبا دیا گیا اور بڑے دلائل کے ساتھ اور زبردست انداز میں اس کا جواب دیا گیا اب یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید یہ لوگ ہار چکے علم کے میدان میں ان کے پاس کرنے کے لئے کچھ نہیں نہیں گیا ہے تو اب یہ لوگ ایسی خبیص اور ایسی جہالت بری عرکتوں پر اتر آئے ہیں کہ کبھی قرآن کو جلانے کی کوئی بات ہم سنتے ہیں کبھی ایک ڈھڑ سال پہلے پتہ چلا تھا ہولینڈ کے اندر تبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خا کے کارٹون کی شکل میں بلائے گئے باقاعدہ کونٹیسٹ کیا گیا اور یہ کام حکومت کی جو ہے نگرانی میں کیا گیا آئے دن اس طریقے کی خبریں ہم سنتے ہیں آئے دن اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اس سیچویشن کے اندر ان حالات کے اندر یہ بات یاد رکھیں ہم نے کبھی بھی اپنے کسی مسلمان ہو چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھا ہو شہری ہو یا دیہاتی ہو مرد ہو یا غورت ہو کبھی کسی مسلمان بھی اندر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ اس نے خدا رخاستہ خدا رخاستہ کسی اور کسی مذہب کی کتاب کو اٹھا لیا وہ مذہب زمینی ہو یا آسمانی ہو اس کی کسی کتاب کو اٹھایا ہو اس کو جلایا ہو اس کے ورقوں کو پھاڑا ہو اس کی بے حرمتی کی ہو لیکن وہ لوگ افسوس سے ان لوگوں کی عقل کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ہم عیسی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ہم موسی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے وقت ان کو ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس کتاب کے اندر ہمارے پیغمبر کا نام بھی ہے ہم اس کا نام لیتے ہیں اس کا نام بھی اس کا ذکر بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے تو ان بے وقوفوں کی اقلوں پر پتھر بڑے ہوئے ہیں کہ جب وہ اس طریقے کی بے وقوفانہ انکت کرتے ہیں تو وہ اپنے ان لوگوں کا بھی جو ہے ان کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں جن کا وہ لوگ نام لیتے ہیں تو ہم تو کبھی ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ کبھی کسی دور میں یہ کسی شخص نے کسی عورت نے کسی انپڑیا پڑے دیکھے مسلمان نے جو ہے کسی مذہب کی کتاب کو اٹھایا ہو اس کی بے حرمتی کی ہو اور ویڈیو بنا کر اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی ہیں کہ ہم لوگ جس طرح اپنی کتاب کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسی طرح دوسروں کے جذبات کو ہم ٹھیس نہیں پہنچا دیں اور قابلہ مبارک بعد وہ شخص جس نے اس طریقے کا جلت مندانہ اقدام کیا اور اسی وقت حوصلہ دکھایا اور ان دشمن طاقتوں کو جواب دیا کہ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں کے اندر اپنی نبی کے تعلق سے اپنی قرآن کے تعلق سے اپنی کتاب کے تعلق سے آج بھی غیرت موجود ہیں اور انشاءاللہ عز و جل یہ غیرت کبھی ختم نہیں ہوگی یہ بات ساتھ جو ہے یاد رکھیں کہ دیکھیں ہمارے جو کرنے کا کام ہے اصل جو کام ہمیں کرنا اس تعلق سے وہ یہ کہ ان لوگوں نے قرآن کی بحرمتی کی ہے انشاءاللہ اب ہم قرآن پر اور زیادہ عمل کریں گے اب ہم قرآن کی اور زیادہ اشاعت کریں گے اب ہم قرآن کی اور زیادہ تلاوت کریں گے اب ہم قرآن کی اور زیادہ دعوت دیں گے قرآن کو پڑھیں گے یا قرآن کو سمجھیں گے یہ اصول یاد رکھیں ہم نے اپنے ساتھیدہ سے سنا کہ یہ اصول ہے دنیا کا کام کا جواب ہمیشہ کام سے دیا جائے ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور اس جو ہے اوچھے پن پر اتر آئے کہ باقاعدہ تقریبیں وہ تقاریب ملقی دو رہی ہیں اور بلا بلا کر لوگوں کو دعوت دے دیں گے کہ یہ حرکتیں کی جارہی ہیں تو اب ہم ان کے اس کام کا جواب کام سے دیں گے انشاءاللہ ہم قرآن کو اور زیادہ عام کریں گے اور زیادہ ہم قرآن پر انشاءاللہ عزو جل عامل کریں گے لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے اس صورتحال کے اندر جو مسلمان عام دور سے کرتے ہیں بیرحال کرنا بھی چاہیے ایمانی جذبہ ہے ہم خاموش تو بیٹھ نہیں سکتے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ نبی کرم صلی اللہ کا مذہب بنائیں مہاز اللہ یا قرآن کو جلائے اور اس کا مذہب بنائیں مہاز اللہ ٹوائلٹ میں باہر ڈسپن بڑھا لیں اور ہم لوگ بالکل ہی جو ہیں گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے ایسا تو ہم سے ہو نہیں سکتا لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائیں ہم کیا کرتے ہیں بعض وقت پوسٹر لگا جاتے ہیں بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں اخباروں کے اندر رسالے آ جاتے ہیں کبھی کبھی ہم احتجاج کرنے کے لئے سڑکوں پر اتر جاتے ہیں نارے بازیاں لگاتے ہیں ذہن میں بات یہ آتی ہے اپنے شہر کے اندر اپنی گلیوں کے اندر پوسٹر لگانے سے اپنی سڑکوں پر اتر جانے سے یا اپنے کچھ اخبار کے کولمز کالا کرنے سے ان پر کیا فرق پڑے گا ان کو کیا فرق پڑنے والا ہے ان کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا بہرحال ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم سوشل میڈیا کی طاقت ہے ہم موبائل کے اوپر فیس بوک و ورس اپ ٹویٹر انچٹا کے لئے ہم ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ان کو استعمال صحیح طریقے سے کریں نمبر ایک تو ان چیزوں کو استعمال اس لئے کریں تاکہ لوگوں کو اگر ہم یہ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو اگر ہم یہ بات پہنچا رہے ہیں تو صحیح ظاویے میں پہنچائیں صحیح طریقے سے بتائیں تاکہ لوگ اپنے غصے کا اس طرح استعمال لگ کریں کہ وہ نارے بازیاں کریں سرکوں پر اتر جائیں اور پوسٹر بازیاں کر کے تھکھار کر کے واپس دو چار دن کے بعد بیٹھ جائیں اصل کرنے کا کام یہ ہے یہ جو لوگ ہیں جو اس طریقے کی اوشی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ مادہ پرست ہو گئے یہ لوگ عبدالرپیہ ہیں عبدالدینار ہیں عبدالڈالر ہیں یہ تو روپے کے پجاری ہیں پیسے کے پجاری ہیں ان لوگوں کے ساتھ اگر ہمیں کرنا ہے تو وہ یہ دوسرا کام پہلا کام دے یہ پہ قرآن کی اشارت اور زیادہ کرنی ہے قرآن کی خدمت اور زیادہ کرنی ہے دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے یہ لوگ اپنے روپے اور اپنے پیسے کا اور اپنی مارکٹ کا نقصان ہوتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کا نقصان کیسے وہ یہ کہ ہم اپنے روز مرہ میں استعمال ہونے والی چیزوں کا ان لوگوں کا بائیکارٹ کریں یہ بات بہت پہلے سے چل رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اسلام دشمن طاقت ہیں بہت سارے پروڈکس ان کے مارکٹ کے اندر اترے ہوئے ہیں اور اسی پیسے کو کما کر اسی پیسے کا یہ لوگ آپ کے خلاف استعمال کر دیں مسلمان قوم کے خلاف اس کا استعمال کر دیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ اسی کمڑ کی ہڈی کو توڑ دیں جو ان گریڑ کی ہڈی ہے اس پر سب سے پہلے آٹیک کریں ہم لوگ ان چیزوں کے متبادل مارکٹ کے اندر موجود ہیں ہماری اپنے ملک کی جو چیزیں ہیں ہمارے اپنے ملک کی بڑائیویں میڈ ان اینڈیا جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں اپنی دیسی چیزوں کو استعمال کریں چاہے جائے کہ ان لوگوں کو اپنے پیسے سے فائدہ پہنچائیں ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں کھانے میں پینے میں یہاں تک کے شہن پوسامن بھی جو چیزیں پوٹ پرسٹ کے اندر آتی ہیں ایسی بہت ساری چیزیں آپ انٹرنیٹ کے بسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی ان چیزوں کو نہ خرید کر سب سے پہلی فرصت پر ان کو اس طریقے سے ان کو حیران پریجان دیں ان کی مہیشت پر وار کریں اپنے ملک کی اور اپنے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں اس سے انشاءاللہ ان کی مہیشت بھی کمزور ہوگی اور اس سے ان کو یہ پیغام بھی پہنچے گا کہ اگر ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو مسلمان پہلی فرصت کے اندر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہماری مہیشت کو مقصد پہنچتا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مہا خیر دعوانا الحب للہ رب العالمين